ہفتوں لمبی ٹریننگ کے بعد اب یہ آخری امتحان دینے کیلئے تیار ہیں اب تک انہوں نے جتنی قابلیت حاصل کی ہے اب ان کی ایک ساتھ پرکشہ دینے کا وقت آ گیا ہے انہیں اپنی پہلی جنگ کے کھیل میں جوہر دکھانے ہوں گے ہمارا نمبر سات پر دونس شروع پانچ سو آواز پر ایریا دیبر ڈوپر بنے جزمان کے بانکر کو برباد کرے گا ایراد آنے پرشت نمبر ساتھ جنگ جیسے اصلی حالات پیدا کر کے ریکروٹس کو تین ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا ہے ہر ٹکڑی دو حصوں میں آگے بڑھ رہی ہے ایک ہے اسولٹ ٹیم اور دوسری فائر سپورٹ ٹیم اسولٹ ٹیم لیڈ کر رہی ہے جبکہ فائر سپورٹ ٹیم انہیں کور فائر دے رہی ہے انہیں آگے بھی دو جوڑیوں میں بانٹا گیا ہے انہیں گولیاں چلاتے ہوئے اور جنگی پیترے دکھاتے ہوئے دشمن کے نزدیک پہنچنا ہے جس کا مطلب ہے ایک سپاہی کور فائر دے گا جبکہ دوسرا لگاتار آگے بڑھتا رہے گا یودھ جیسی بھائیانہ کا آواز اور تباہی پیدا کرنے کے لیے سموک کینڈلز، دھماکوں اور نکلی گن فائر کی مدد بھی جا رہی ہے تاکہ سپاہیوں میں جنگ جیسی گھبراہٹ اور افرا تفری پیدا کی جا سکے ڈیار کو ختم کرنے کے لیے ہم ایسا ماہول پیدا کر رہا ہے تاکہ ایک چوار لڑا کی طرح اس کو مند میں ڈیار نہ ہو ان کو کئی چیزوں کا خیل رہنا پڑے گا نمبر ایک زمین کی بناوات کیسے آگے میرا آر مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہون چیز سب کو دیان میں رکھتے ہوئے اس کو آگے حرکت کرنا پڑے گا تو اس کو سکھانے کے لیے ہم وہ ٹکٹیز پورا سکھا رہے ہیں کی کیس پڑ کر وہ فیرن موپ سے آگے حرکت کر سکتے ہیں انسٹرکٹرز ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں انہیں سانس لینے کا بھی وقت نہیں دیا جا رہا ہے اگر انہوں نے جلدی جلدی قدم نہیں بڑھائے تو آسانی سے دشمن کا نشانہ بن جائیں گے اسے میرے آسانی سے دیکھیں گے